نیشنل کانفرنس کی ترجمان افرا جان نے سجاد لون کی پریس کانفرنس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں اور حال ہی میں ایسے کئی واقعہ سامنے آئے ہیں جس سے سجاد لون اور بی جے پی کے درمیان تعلق واضح ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سجاد لون اپنی ہار کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں اس لیے عمر عبداللہ کے خلاف غیر محذب الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں تو سجاد لون صاحب ایک بڑی نیوز چینل کو انٹیویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا دماغ بہت بڑا ہے اور وہی تھے جنہوں نے پی ڈی پی اور بی جے پی کا الائنس بنایا جو اس کے پلانر تھے تو کیا وہ بھی جھوٹ ہے وہ کہتے ہیں جب انہیں منسٹر بنایا گیا بی جے پی نے انہیں ریوارڈ از ای ریوارڈ منسٹری دی کیا وہ بھی جھوٹ ہے کہ انہیں پی ڈی پی نے انہیں بی جے پی نے منسٹر بنایا اس کے بعد جب پلٹس چلائے جاتے ہیں ہمارے بچوں پہ سجاد گنی لون صاحب اسیمبلی میں اور ایک بہت بڑی نیوز اورگنائزیشن کو پھر سے دو بیان دیتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں پلٹس چلانا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک نون لیتھل ویپن ہے تو کیا وہ بیان بھی جھوٹے ہیں ان کی سرکار میں جس میں سجاد گنی لون صاحب منسٹر رہے وہ کہتے ہیں ان کی سرکار میں سب سے زیادہ پی ایسے لگائے دوہزار سولہ میں کیا وہ بھی جھوٹ ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جو ترنچگ صاحب ہیں جو بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں سجاد گنی لون صاحب کو بی جے پی کے کوٹے پہ منسٹر بنایا گیا تھا تو کیا ترنچگ صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں وہ چٹھی لکھتے ہیں ہمارے گورنر صاحب کو اس وقت کے گورنر صاحب کو اور کہتے ہیں کہ میرے پی سی کے دو ایمیلے ہیں اور پیڑی اور بی جے پی کے میرے پاس اٹھارہ ایمیلے ہیں میرے دو بی جے پی کے اٹھارہ مل کے ہم ایک سرکار بنانا چاہتے ہیں بی جے پی کے ساتھ کیا وہ چٹھی بھی جھوٹ ہے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں رام مادف صاحب یہاں آتے ہیں اور ایک تھرڈ فرنٹ بنانے کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس تھرڈ فرنٹ میں صاف صاف طور پر بولتے ہیں سجاد گنی لون اس تھرڈ فرنٹ کا پاٹ ہے تو کیا رام مادف صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں ابھی حال ہی میں ترن چگ صاحب بی جے پی کے دن دہارے میٹنگ کرتے ہیں سجاد گنی لون صاحب کے ساتھ اور الطا بخاری صاحب کے ساتھ تو کیا وہ ویڈیوز بھی جھوٹے ہیں اس کے بعد دوسرے ہی دن الطا بخاری صاحب اپنا سپورٹ جو ہے ان کو دے دیتے ہیں تو کیا الطا بخاری صاحب بھی جھوٹے ہیں اور فیلال ایک اور چھوڑا سب بریک لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا